مرزا انجینئر انیس کے چھپے وے نسکے کے مطابق کمفلڈ کے مطابق صفحہ نمبر 32 بنتا ہے مرزا جی نے اس کا اختتام جو ہے وہ اپنے کارین کو اہل بیعت کا نام لے کر بے وکوف بنانے سے کیا بداہر مسئلہ نمبر 157 دونوں پارچ میں اور ریسرچ پیپر 5A اور 5B دونوں میں نے آپ بھائیوں کے سامنے کئی مرتبہ یہ بات رکھی ہم اہل سنت کے اوپر اللہ رب العزت کا یہ بہت بڑا حسان ہے کہ ہمیں اپنے اصلاف کے لئے چاہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت ہوں چاہے وہ صاحبہ اکرام ہوں چاہے وہ تابعین ہوں یا تابعین ہوں یا علماء امتوں دیگر ان سب کے حقیقی فضائل و مناکب کے لئے ہمیں ضعیف منگھڑت جھوٹی قصے کہانیوں حکایتوں افواہوں کی ضرورت نہیں ان کے صحیح روایات و حکایات کی روح سے فضائل و مناکب و کمالات ثابت ہیں اور لطف کی بات یہ ہے کہ خود مرزا جی نے مسئلہ نمبر 157 پارڈ 1-2 میں ریسرچ پیپر 5A 5B میں بعض مقامات پر وہ صحیح فضائل و مناکب درج بھی کہتے ہیں ہم نے مرزا جی کو وہاں کہا بھی بالکل اسی طرح کہ جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ کے اندر وہ مشرقین جو تلبیہ پڑھتے ہوئے لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لکا لبیک پڑھ رہے ہوتے تھے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے یہیں پہ رک جاؤ مگر وہ کہتے تھے اللہ شریک واحدہ اللہم حاضر ہیں تیرا کوئی شریک نہیں اللہ شریک واحدہ مگر ایک شریک کہتے رہا ہے جس کا تو مالک ہے اور وہ کسی شہ کا مالک ہے اس جملے کو کہنے سے اللہ کے رسول انہیں روکتے تھے یہ مت کہو بالکل اسی طریقے تھے ہم نے ہمیشہ رازیوں و نیم رازیوں کو یہ بات کہی صحیح احادیث میں موجود فضائل و مناکب پڑھیں چاہے وہ صحابہ کیوں چاہے اہل بیعت نہ خدا نہ خاصتہ ہمیں صحابہ میں سے کسی کی شخصیت سے کوئی مسئلہ نہ اہل بیعت میں سے کسی کی شخصیت سے کوئی مسئلہ اللہ ہمیشہ محفوظ رکھے مسئلہ ہے ضعیف روایات کو عوام میں مشہور کرنے سے انہیں سے بدعاد بھی فروغ پاتی ہیں اور انہیں سے جو صحابہ و اہل بیعت کے صحیح مناکب و فضائل ہیں بعض مرتبہ لوگوں کی نظروں سے اوچھل ہو جاتا ہے مرداد جی نے نمبر 69 کے عنوان سے صحیح بخاری یعنی وہ لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کے حدیث میں ہے کہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ امیر المومنین سیدنا عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ انہیں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیعت پھر بریکٹ میں مرتجی لکھتے ہیں کی محمد اور کی محبت اور قربت تمہیں تلاش کر ٹھیک ہے اچھا آپ صلی اللہ سمجھے گا صفحہ نمبر ایک سو ساڑھے کتاب فضائلہ صحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم بابو مناکب الحسن والحسین رضی اللہ عنہ کے مناکب میں امام بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکاون کے تحت یہ روایت لے کر آئے ہیں اور خود مردہ جی نے بھی اس کے لئے صحیح بخاری حدیث نمبر تین ہزار سات سو اکاون کا حوالہ دے رکھا ہے الفاظ کیا ہیں کالا ابو بکر ارخبو محمدن صلی اللہ علیہ وسلم فی اہلِ بیت ہی ارخبو مردہ جی نے اس کے معنیے کیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیت بریکٹ میں لکھا کی محبت اور قربت میں تلاش کرو اب دیکھیں سمجھے گا درہا بات یہ جو لفظ ہے اس کے معنیے مفہوم کیا ہیں یہ میرے آت میں فتول باری ہے اس کی جن نمبر آٹھ کا صفحہ نمبر اٹھ سٹھ ہے اور کو وہ محمدن فی اہلِ بیت ہی کی شرعہ کرتے ہوئے آفد بن عجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں وَلْمُراقِبَتُ الْشَيِّ عَلْمُحَافِذَتُ عَلَيْهِ يَكُولُ اِفْدُوْهُ فِيهِمْ فَلَا تُوزُوْهُمْ وَلَا تَسَيُّعُ اِلَيْهِمْ کسی شرعہ کی مراقبت کیا چیز ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے کہنے والا یوں یعنی کہنے والا یوں کہتا ہے اس کے لئے یعنی کہ اس کے معنی یہ بنتے ہیں کہ ان کی حفاظت کرو انہیں اعزامت دو تکلیف مد دو ان کے ساتھ برائی مت کرو برا سلوک نہ کرو نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہلِ بیعت میں آپ کی ازواج آپ کی بیٹیاں آپ کے داماد آپ کے نواسے اور آپ کی نواسیاں صحیح ہے خاص طور پر خاص طور پر آپ کے اہلِ بیعت میں آپ کے بیویاں آپ کی بیٹیاں آپ کے داماد آپ کے نواسے آپ کی نواسیاں کہ خاص طور پر پھر آپ کے چچا آپ کے پھوپیاں ان کے یعنی آپ کے چچا ذات اور پھوپی ذات بہنیں اور بھائی سب جو ایمان لے کر آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کی اور آپ کے ساتھ دین کے مختلف شبجات میں اللہ کے دین کی خدمت کی اور اسی اہلت میں انتقال ہوا تو انہیں یعنی کیا کہا جا رہا ہے اُرْقُبُو مُخَمَّدًا فِي أَهْلِ بَیْتِهِ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خرب ان کے اہلِ بیعت میں ملے گا وہ کس طریقے سے وَلْمُرَاقِبَتُوا لِلشَّيْهِ وَلْمَحَفِذَتُوا عَلَيْهِ یَقُولُ اِحْفَذُوهُ فِيهِمْ فَلَا تُعْضُوهُمْ وَلَا تَسْيُوْهِ لَهِ کہ مراقبت کا مطلب ہے کہ ان کی حفاظت کی جائے ان کو تکلیف اعزاء نہیں دی جائے چاہے وہ زبانی ہو چاہے ہاتھ سے ہو چاہے کیسے بھی ہو نہیں ان کے ساتھ برا معاملہ کہنا ہے سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزواج کو برا بھلا نہیں کہا جاتا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد عثمان کو برا بھلا نہیں کہا جاتا کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دماد عبالعاز بن ربی کو برا بھلا نہیں کہا جاتا حتیٰ کہ عبالعاز بن ربی کے تو ہمیں نام تک نہیں سن پاتے کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ نے کے علاوہ دیگر بیٹیوں شاہ جات کے نواز اور نوازیاں کے ان کا ذکر بھی سن لیتے ہیں کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچاؤں کے اندر عباس اور حمزہ کے علاوہ بکیا کے بارے میں کبھی نام تک بھی سنا ہم نے کیا ان کی آل اولاد کا کبھی ہم نے ذکر کیا کیا وہ اہل بیت نہیں ہے آپ دیکھیں کہ صفحہ نمبر سٹھ سٹھ کے اوپر حافظ ابن عجر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قرابت سے آپ کے اہل بیت سے مراد کون لوگ ہیں وہ جو آپ کے دھادا کی طرف منصوب ہیں عبد المطلب لیکن انہوں میں سے وہی لوگ آپ کے اہل بیت میں ہیں کہ جو آپ کے اوپر ایمان لے کے آئے انہوں نے آپ کی صحبت اختیار کی آپ کو انہوں نے دیکھا وہ لڑکوں میں سے ہوں یا لڑکیوں میں سے اور انہوں میں علی ہیں اور ان کے اولاد ہیں کیا رہا سنوے توجہوں سے انہوں میں علی ہیں ان کے اولاد ہیں حسن حسین موسین ام قلسوم جو کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ کو پیدا ہوئے اور انہوں میں جعفر ہیں اور ان کے اولاد ہیں ان میں جعفر اور ان کے اولادے ہیں عبداللہ عون اور محمد اور یہ کہا گیا ہے کہ ان سے مراد جعفر بن ابی طالب ہیں اور ان کے لڑکے احمد ہیں اور عقیل بن ابی طالب ہیں اور ان کے بیٹے مسلم بن عقیل ہیں اور حمزہ بن عبداللہ مطلب ہیں اور ان کے اولادے ہیں یالہ امارہ اور امامہ ابباز بن عبداللہ مطلب ہیں اور ان کے اولادے ہیں جن میں دستوں بیٹے ہی ہیں ان میں فضل عبداللہ قسم عباد اللہ حارس مابد عبد الرحمان کسیر آن اور تمام اور یہ سب کے سب عباس رضی اللہ تعالیٰ عباس بن عبد الرحمان سے آپ کے چچے جا ان کے یہ دس بیٹ ہیں آپ بتائیں کتنا بڑا ظلم ہے کہ اہلِ بیت کی محبت و قربت کا نام بھی لینا اور کبھی ان حضرات کا ذکر بھی نہیں آنے دینا ہمیں یہ تانہ دینا کہ جی اہلِ بیت کا ذکر نہیں کرتے اہلِ بیت کا چورن بیچنے والا تمہیں بتا دو ان حضرات کا آج تک ذکر کیوں نہیں آئے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے فضل و قربت سے معرفت صحابہ و اہلِ بیت سیریز میں اہلِ بیت کون ہیں اس عنوان کے تحت ابتدائیہ میں بضاحتی اس بات کی کیے کہ کیا ایسی بات ہے کہ حضرات اہلِ بیت ہی نہیں دیگر بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ حالی مجمعین کا ذکر بھی ہم حکیروں ناچیزوں کی زبان پر نہیں آ پاتا اس کی وجوہات کیا ہیں وہ کونسے مسائل وہ کونسی مشکلات وہ کونسی پریشانیاں ہیں دعوت دین کے کام میں جن میں مصروف و مشغول ہونے کے نتیجے میں ان مقدس حضرات کا ذکر بعض مرتبہ ہماری دبانوں پر نہیں آ پاتا اس کی پوری وضاحت وہاں پر کی گئی پھر اس کے بعد بات آگے لے آنے سے پہلے جو میں نے آپ بھائیوں کو توجہ دلائی اس حوالے سے ایک نکتے کی طرف گھور دیتا ہوں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کا ہم پر بہت بڑا احسان ہے کہ فضائل علیہ بیت کے اندر جب صحیح حدیث ہمارے پر موجود ہے تو ہمیں ضعیف ربائیات کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ میرے ہاتھ میں صحیح مسلم ہے اس کی جلد نمبر چھے کا صفحہ نمبر نو سو چونے کتاب فضائل السحابہ ہے فضائل السحابہ کے اندر امام نووی رحمت اللہ نے باپ قائم کیا ہے باپ قائم کیا ہے اس کے اندر یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طویل خطبہ ہے اور اس طویل خطبے کے اندر یہ آپ کے الفاظ مبارک ہیں کہ تم میں میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں ان میں پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے اللہ کی کتاب پر عمل کرو اور اس کو مضبوطی سے تھام لو پھر آپ نے اللہ کی کتاب پر مزید یعنی حرس دلائی مزید ترجیب دلائی پھر آپ نے فرمایا دوسرے میرے اہل بیعت ہیں میں تمہیں اپنے اہل بیعت کے مطالق اللہ کو یاد دلاتا ہوں میں تمہیں اپنے اہل بیعت کے مطالق اللہ کو یاد دلاتا ہوں میں تمہیں اپنے اہل بیعت کے مطالق اللہ کو یاد دلاتا ہوں تو یہ جب الحمدللہ یہ صحیح احادیث اہل بیعت کے فضائل اور ان کے حقوق کی حوالے سے جب ہمارے پاس آگئی ہیں ہمیں ضعیف ربیعتوں کی ضرورت نہیں ہے میں پھر ایک مرتبہ دھورا دوں کہ اہلِ بیعت کے اندر بچہ بچہ اس بات کو جانتا ہے کہ نبیہ کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ازواج آپ کی بیٹی ہیں آپ کے دمار آپ کے نوازیں آپ کی نوازیں ان میں فاطمہ ہے ان میں علی ہیں ان میں حسن ہے ان میں حسن ہے رضمان اللہ علیہم میرے دا جی آگے کہتے ہیں جامت رمزی اور مستدرک لیل حاکم کی حدیث میں کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو جو وہ تمہیں نعمت عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت کی وجہ سے مجھ سے محبت رکھو اور میری محبت کی وجہ سے میرے اہلِ بیعت سے محبت رکھو بھائی میرے سنے ذرا بات اب دیکھئے گا مرزا جی نے اس کے لئے اوالہ ترمزی اور مستدرک حاکم کا دیا ہے اچھا جی یہ میرے آت میں جامت ترمزی درسی نسخہ ہے اس کے حصہ نمبر دو کے صفحہ نمبر دو سو انیس کے اوپر باب المناقب میں باب المناقب اہل البیعت کے تحت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ وسلم ربایت کو اس سنت کے ساتھ لائے ہیں حدثنا عبوداو سلمان بن العشس حدثنا یحیٰ بن معین حدثنا حشام بن یوسف ان عبداللہ بن سلمان ان نوفلی ان محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس ان ابی ہے ان ابی بن عباس رضی اللہ تعالیٰ انہ یہ اس سنت کے ساتھ ربایت ہو جائے اور جو مردہ جی نے مستدرک کا جو حوالت دیا ہے یہ درست سمجھے گا یہ میرے ہاتھ میں مستدرک کے حکم ہے عشق جل نمبر چار کا صفحہ نمبر دو سو پچھے انوے ہے حدیث نمبر چار آدار ساتس سو سولہ ہے امام حاکم رحمت اللہ علیہ درس زیل سنت کے ساتھ اس ربایت کو لائیں اخبرنا ابو نظر محمد بن محمد بن یوسف الفقی واب الحسن احمد بن محمد الانبری کہالا حدیث نا عثمان بن سیدہ دارمی حدیث نا علی بن باہر بن برری حدیث نا حشام بن یوسف السنعانی وحدیث نا احمد بن ساحل الفقی ومحمد بن علی القاتب البخاریان بے بخارا کہالا حدیث نا شالح بن محمد بن حبیب الحافظ حدیث نا یحیٰ بن مہین وہی ترمیدی علی سنت سے آکے یہ منسلک ہوئی حدہ سنہِ شامین یوسف وہی سن ترمیدی علی سند ہے حدہ سنے عبداللہ بن سلمان انہو فلی ان محمد بن علی بن عبداللہ بن عباس انہ بھی ہے انہ بن عباس وہی ترمیدی علی سند ہے اور سمجھے ذرا دبات کو عبداللہ بن سلمان انہو فلی جو راوی ہے یہ میرے آدمی میزان الائتدال ہے اس کی جل نمبر چار کا صفحہ نمبر 112-113 ہے امام دہابی رحمت اللہ علیہ عبداللہ بن سلمان انہو فلی اس کی معرفت اس طرح دیتے ہیں کہ فرماتے ہیں فیہ جہالتن ما حدث انہو سویہ حشام بن یوسف بالحدیث اللذی اخبرنا الابرکوہی اخبرنا الفتوہ ابن سرما کالا حدثنا ارموی اخبرنا ابن نکور اخبرنا ابو الحسن الحربی حدثنا ابو عبداللہ السوفی حدثنا یحی بن مین حدثنا حشام بن یوسف انہ عبداللہ بن سلمان انہو فلی انہ محمد بن علی انہ ابی ہے انہ بن عباس اور پھر وہی سنت جو ہے سنن ترمیزی آلی دیکھ رہی ہے یعنی کہ امام دابی رحمت اللہ لے کہتے ہیں کہ راوی مجھول ہے یہ راوی فیہ جہالتن یہ راوی جو ہے وہ مجھول ہے اور یہی وجہ ہے کہ یہ میرے ہاتھ میں تقریب تحذیب ہے آفت بن حجر کی اس کے جل نمبر ایک کے صفحہ نمبر دو سو بانوے کے اوپر وہ عبداللہ بن سلمان انہو فلی کے حوالے سے لکھتے ہیں مقبول اور جیسے کہ انہوں نے صراحت کی ہے اس بات کی کہ وہ راوی کہ جو حدیث میں جو مطلب یعنی کہ مطروق قرار نہ دیا گیا ہو اور قلیل والحدیث جو روایت بیان کر رہا ہے اس کو اس کا مطابع ہو تو میں اس کو مقبول قرار دوں گا نہیں تو وہ حدیث میں ضعیف ہو عبداللہ بن سلمان انہو فلی کا اس حدیث کے اندر کوئی بھی مطابع نہیں ہے لہذا یہ روایت سنتاً ضعیف ہے سبا الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا